ریاست واشنگٹن کے سب سے بڑے شہر سیئیٹل کے جنوب میں دس میل کے فاصلے پر بے گھر افراد کی اس خیمہ بستی کے مقین ہر اتوار کو بستی کے مختلف مسائل پر غور اور اس کے مستقبل کے بارے میں ایک میٹنگ کرتے ہیں یہ ٹینٹ سیڈی تھری ہے جس کا انتظام اس کیمپ پر رہنے والے خود ایک جمہوری طریقے سے چلا رہے ہیں یہ نشے سے پاک بستی ہے یہ کیمپ سیئیٹل کی ایک درجن خیمہ بستیوں میں سے ایک ہے ہر بستی میں پچاس سے سو کے قریب بے گھر افراد رہ رہے ہیں جن میں بچے بزرگ اور ہر عمر کے لوگ شامل ہیں اس کیمپ کی جگہ ہر چھ مہینے بعد بدل دی جاتی ہے یہ آبادیاں مائیکل اور کریسا جیسے لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع افراہم کرتی ہیں یہاں رہنے سے مجھے بہت مدد مل رہی ہے میں بہت مضبوط ارادے والا انسان نہیں ہوں اگر یہاں بھی شراب دستیاب ہو تو میں ایسے ترق نہیں کر پاؤں گا اور پھیلے سے زیادہ ہی پیوں گا میں یہاں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں مجھے رکھتا ہے کہ یہاں بہت ساری لوگ ہیں جو میرا خیال رکھتے ہیں پچھلے سات سالوں میں سیئیٹل میں گھروں کے قرائے ساٹھ فیصد تک بڑھ گئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہاں ٹیکنالوجی کی سانت میں تیز رفتار ترقی بھی بتائی جاتی ہے ایمازون اور مایکروسوفٹ جیسی کمپنیز ہزاروں نئے ورکرز شہر میں لائی ہیں وہیں ایک سروے کے مطابق پتہ چلتا ہے ایک سیئیٹل اور اطراف کے علاقے میں بارہ ہزار سے زائد لوگ بے گھر ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چلائے جانے والے ان کیمپس کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں یہاں کوئی سوشل ورکر نہیں آتا اور نہ ہی سہد کی سہولیات موجود ہیں یہاں آنے والے بلکل رضاکارانہ طور پر یہاں آتے ہیں اور ان پر اپنی صورتحال میں تبدیلی لانے کے لیے کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا بے گھروں کے لیے کام کرنے والے ایکٹیویس متفق ہیں کہ ایسی بستیاں صرف آرزی حل ہیں ہمیں مقامی، ریاستی اور وفاقی سطح پر کم قیمت گھر تعمیر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فوری طور پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس لیے فیلحال تو ٹینٹ سٹی ٹری جیسے کیمپس ہی ان بے گھر افراد کا ٹھکانہ ہیں ٹیم ایکسٹن کے ساتھ آسود اللہ خالد وائس آف امریکہ